دکتر مشرق بینظیر بھٹو کی آج بارمی برسی پیپلز پارٹی نے راول پنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کے لیے پنڈالز کجا لیا بلاول بھٹو کتاب کریں گے ملک بھر سے قائدین اور جیالے پہنچنے لگے خواتین کی بھی بڑی تعداد شریف جگہ جگہ پارٹی پرچموں اور قائدین کے بینرز کی بہار گھڑی خدا بخش میں بھی تقریب ہوگی آصفہ بھٹو بینظیر کے مزار پر حاضری دیں گی وزیراعظم عمران خان سے یو اے ای کے وزیر شیخ انہان مبارک علی کی ملاقات دو طرفہ امور پر تبادلہ ایک خیال کیا گیا وزیراعظم آج قابین آرکان کے ہمراہ کراچی کا دورہ کریں گے پارٹی عراقین اتحادی رہنماؤں تاجروں اور سنتکاروں سے ملاقاتیں اور وفاق کے منصوبوں کا جائزہ بھی لیں گے عمران خان پاکستان سٹاک ایکسچنج کی تقریب میں بے شرکت کریں گے آرمی چیف مدت ملازمت سے متعلق حکومت کی نظر سانی درخواست سامات کے لیے منظور سپریم کورڈ ریجسٹرار آفس نے درخواست کو نمبر الارٹ کر دیا چیف جسٹس کی ہدایت پر کیس سامات کے لیے لگایا جائے گا وفاقی حکومت نے گزشتہ روز سپریم کورڈ کے فیصلے پر نظر سانی درخواست کرتے ہوئے لارجر بینچ بنانے اور ان کیمرہ سامات کی استدا کی تھی پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے فیصلے پر عمل درامت روکنے کی درخواست دائر گردی وکیل کے ذریعے لہار ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں سابق صدر نے موقع پفنایا کہ ان کا بیان ریکارڈ نہ کرنا فوزداری نظام عدل کی سنگین خلا برزی ہے فیصلے کا پیرہ چاست بھی شریعت آئین اور ملکی قوانین کے خلاف ہے ہائی کورٹ فیصلے پر عمل درامت روکنے کا حکم دے حکومت کا نیب قانون میں پوری ترمیم کا فیصلہ نیب وزراء، عرقین پارلیمنٹ، بیوروکریسی اور سرکاری افسران کے قلاف برائے راست کارروائی نہیں کر سکے گا ٹیکس، سٹاک مارکیٹ، آئی پی اوز سے متعلق معاملات میں نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو جائے گا نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کی سمری کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی نائنٹی ٹو نیوز نیب قوانین میں ترمیم کی خبر دو دسمبر کو بھی دے چکا ہے چیئرمن نیب جعوید اقبال کا بانی ہے پاکستان کے مزار کے گرد چائنہ کٹنگ کا نوٹس ڈی جی نیب کراسی کو تحقیقات کا حکم دے دیا نیب اعلامی کے مطابق تحقیقات کی جائیں گی کہ مزار قائد سوسائٹی نے غیر قانونی تعمیرات پر بیلڈنگ کنٹور ایلٹھارٹی کو آگاہ کیوں نہ کیا کرنے والوں کے قلاب کیا کاروائی کی گئی گاڑیاں بنگلے وہ نہیں مانگتے رزق بھی نہیں مانگتے رزق تو اللہ کے اللہ نے واضح اتنے وعدہ کیا لیکن جو گیس بجل یہ تو حکومت کی ترجیحات میں شامل ہوتی ہیں جلوہ میں گیس بھی بان کر دیتے ہیں بجل بھی بان کر دیتے ہیں اب ہو کیا رائے گی نہ ناشتہ جو ہی نہ ملتا ہے نہ جو ہی نہ کھانا جو ہی نہ وہ تھنڈا ہی ہوتا ہے ملک میں گیس بہران کا ساتھ ماروز لاہور فیصلہ باد ملتان سمیت شہر شہر گریلو سارفین کو مشکلات دیمانڈ بڑھنے پر لکڑیاں اور لپی جی سمیت دیگر اندن بھی مہنگے ہو گئے ادھر کراچی سمیت سندھ میں سی انجی سٹیشنز بھی بدستور بن پبلک ٹرانسپورٹ نہ ملنے پر طروا اور دفاتھر جانے پالے شہری پریشان قومی ڈومیسٹک ایونٹ قائد آزم ٹرافی کا فائنل نیشنل سٹیڈیم میں جاری سینڈرل پنجاب کے خلاف نوڈرن کی ٹیم پانچ آؤٹ ہونے کے بعد سنبھل گئی پیزان ریاض کی شاندار سنسری انڈر نائنٹین ٹیم کے کپتان روحیل نظیر کی بھی جم کر بیٹنگ پینسٹ سے زادرنز بنا لیے سینڈرل پنجاب کی فہیم مشرف نے ٹیم اور عزاز چیما نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا محمد صلی اللہ سادیب مانے یا پھر ریاض محریز افریقہ کے بہترین فوٹبال کھلاڑی کا سہرا کس کے سر سجے گا کانفیڈریشن آف افریقین فوٹبال نے کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کر لیا محمد صلی اللہ گزشتہ دو سال سے بیسٹ پلیئر آف دیئر کا ایوارڈ جیت رہے ہیں امریکی ریاست کلیفورنیا میں شدید برپاری لاؤس انجلس کے مشرقی علاقے میں سرد موسم میں قدرت کا حسین نظارہ درختوں پر جمعی برپ میں علاقے کا منظر سہر انگیز بنا ڈھالا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ سہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے اردو شائری میں تحیل کی بلندی اور شوہی فکر کو جلا بخشنے والے عظیم شائر مرزا عصد اللہ خان غالب کا آج دو سو بائیس ماہ یوم پیدائش ہے غالب اردو عدب کے تاریخ میں ہمیشہ غالب رہیں گے ناظرین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے گیس بہران کی شدید سردی میں گیس بہران بھی شدت اختیار کر گیا ہے لاہور ملتان اور فیصابات سمیت پنجاب بھر میں گیس بہران جاری ہے سنتوں اور سینجی سیکٹر کو گیس فراہمی بند کرنے کے باوجود شارٹ فال کم نہیں ہو سکا کہیں گیس پریشر انتہائی کم ہے تو کہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے شہریوں کو کھانا پکانے میں مشکلات ہوتلوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے کراچی میں سینجی سیکٹر کو گیس کی سپلائی ساتھویں روز بھی بہال نہیں ہو سکی سینجی سٹیشنز بند شہر کا شہر قائد میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز کا روزگار بھی دعا اوپر لگیا ہے آپ کو بتائیں کہ گیس بندش کے خلاف شہری بھی پھٹ پڑے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس ہے نہ بجلی عوام کی زندگی عزیرن ہو گئی ہے شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ بھی دیکھئے ہم ان سے گاڑیاں بنگلے وہ نہیں مانگتے رزق بھی نہیں مانگتے رزق تو اللہ نے واضح اتنے وعدہ کیے لیکن جو گیس بجلی یہ تو حکومت کی ترجیحات میں شامل ہوتی ہیں اور ہمارا آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں محسر ہوں گی انہوں نے ہم پہ یہ بھی بند کر دی ہیں یہ ظلم ہے گیس بھی بند کر دیتے ہیں بجلی بھی بند کر دیتے ہیں اب ہور کیا رہی ہے یہ ہمارے موں بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ نہ کھائیں نہ کچھ کریں نہ پیائیں بس اس طرح جیتے رہیں گھروں میں کھانے کی بہت ایشیوز ہمیں آ رہی ہے نہ ناشتہ جو ہی نہ ملتا ہے نہ جو ہی نہ کھانا جو ہی نہ وہ تھنڈا ہی ہوتا ہے سینجی کیلوٹ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے جو لوگوں کو لوکل ٹرانسپورٹ پر جو جاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے رات کے ٹیم بھی گیس نہیں ہوتی صبح کے ٹیم بھی گیس نہیں ہوتی تو گھر میں بچوں اور بھولوں کو بھی کافی مسئلہ ہوتا ہے حکومت آنے سے پہلے جو ان سے وعدے کر رہی تھی کسی وعدے میں کامیاب نہیں ہوئی گیس ہے انہی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کھانے کے لیے پریشانی ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہے ہم لکنی ہے جلانے پر مجبور ہیں جو کہ اس وقت چھے سے سات سو دوپی فیمن ملتی ہمیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہم آگے پہلے بھی حکومت کی اتنی زیادہ پریشائز ہے باقی رہت نہیں سہتی گیس کا ہے کم از کم وہ تو پنچائی جائے ہمیں گیس نہیں آرہی بلکل نہیں آرہی سلنڈر استعمال ہو رہا ہے اور لکڑیاں مہنگی ہیں سلنڈر بھی اب 140 روے کے قریب پہنچے کھڑے اور اس کے باوجود گیس ہمیں نہیں مل رہی اور بیڑا رہی ہیں دباہ کے گیس کا بہت تنگی ہے ادھر سلنڈر کا استعمال ہوتا ہے مہنگا اور خرچے پورے نہیں ہوتے ساتھی موجود رہیے گا ہم رکھ کریں گے کراچی کا شراز احمد وہاں سے مرسل موجود ہیں شراز احمد بتائیے گا سنتوں اور سینجی سیکٹرز کو بھی گیس کی فراہمی بند کی گئی ہے اس کے باوجود شہری پریشان ہے انہیں گیس نہیں مل رہی حکومت کا کیا کہنا ہے کب تک یہ بندش چلے گی جی بالکل سردی کی لہر پڑتے ہی جو سینجی کو گیس کی جو فراہمی ہے وہ موتل ہو گئی تھی گزشتہ سات روز ہو چکے ہیں آج اس کے باوجود سینجی سیکٹرز کو جو گیس کی بہالی ہے وہ نہیں کی جا سکی جس کی وجہ سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اسی فیصد سے زائد ٹرانسپورٹ شہر میں سینجی پر ہی چلائی جا رہی ہے ایسے میں شہریوں کو دفاتر اور کالوجز جانمی شدید دشفاریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے گھنٹوں سٹاپس پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور جو بسیں ملتی ہیں وہ اتنی بھری ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو چھتوں پر بیٹھ کر اور پھس پھسا کے جو ہے سفر کرنے پر وہ اس وقت مجبور ہو چکے ہیں سوئی سطرن حکام کے مطابق طلب اور اسط کا جو فرق بڑھا ہے اسی وجہ سے گھریلو سارفین کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے سینجی سیکٹرز اور سنتی سیکٹرز کو جو ہے گیس کی فرامی بند کی گئی تھی گزشتہ روز سنتکاروں کی جانت سے بھی کراچی پریس کلپ میں احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اور آج اگر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر سینجی گیس نہ ملی انہیں تو وہ احتجاج کی طرف راگب ہوں گے تاہم آج صبح سنتی علاقوں کو جو گیس کی فرامی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے البتہ سینجی سیکٹرز کو تحال گیس کی فرامی نہیں کی گئی سوی صدرن حکام کے مطابق اگر آج گیس سسٹم میں بہتری آتی ہے تو آج رات تک جو ہے سینجی سیکٹرز کو گیس کی سپلائے وہ بحال کر دی جائے گی البتہ گیس سپلائے بحال کر دی جائے گی اگر آج گیس آتی ہے وافر مقدار میں تو کراچی سے نمائندہ شراز احمد ہمارے ساتھ موجود تھے رکھ کرتے ہیں فیصلہ بات کا جہاں پر شاہستہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہستہ آگاہ کیجئے گا کراچی کی صورتحال تو ہم نے ملاحظہ کی ہے کہ سنتوں تک کو گیس معیہ نہیں کی جا رہی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے فیصلہ بات کی کیا صورتحال ہے گریلو سارفین کا کیا کہنا ہے یہ بالکل سنتی یونٹس میں گیس بند کی گئی تھی کیونکہ گریلو سارفین کو گیس فراہم کی جا سکے لیکن گریلو ساری پریشان ہے کیونکہ ان کو بھی گیس میسر نہیں ہے سپیشلی جو گھر پہ گریلو خواتین ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات در پیش ہیں ان کا تو سارا جو ٹائم ٹیبل ہے وہی خراب ہو کے رہ کے نہ صبح ٹائم پہ ناشتہ بنتا ہے نہ لنچ بنتا نہ ہی رات کا کھانا بنتا ہے مرد حضرات جو ہے وہ نراز ہوتے ہیں بچے باہر کا کھانا کھا 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 کے پریشان ہیں میں اس وقت ایک فیملی کے ساتھ مجود ہوں یہاں پر خاتون کچن پر مجود ہیں لیکن یہاں پر وہ کافی دیر سے ویٹ کری کہ کب گیس آتی کب وہ کھانا بنائے آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کے گھر میں کب کی گئی ہوئی ہے کیا کوئی یہ اعلانیاں لوڈ شیڈنگ ہوئی پتا ہے کہ کب آئے گی جب سے ہم سو کے اٹھے ہیں تب سے ہی گیس نہیں ہے اور تقریباً روز آنا یہی کچھ ہی ہوتا ہے